اسلام علیکم لیڈیز دیفرنٹ ٹیتھنگ ہیکس ہاو ٹو کیور ماؤت سمیل پرابلمز ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت ہی یونیک دیفرنٹ ہیکس شیئر کروں گی ساتھی ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی کہ موں سے آنے والی بدبو کو آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ وہ کون سے فروٹ انڈ ویڈیٹیبلز ہیں جو کہ آپ کی ہلدی سمائل کے لیے بہت ضروری ہیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کے دان پی لے ہیں یا آپ کے موں سے بہت زیادہ سمیل آتی ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے آپ اس ویڈیو کو انٹرک دیکھیں ہمارے چینل مدہ ڈائری کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیو کو لائیکن شیئر کریں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں حیک نمبر ون آپ ایک سٹرابری لیں اور اسے میش کر کے اس کے اوپر تو پیسٹ لگائیں اور اپنے برش کے تھو آپ اس پیسٹ کو اپنے دانتوں پہ لگائیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دان چمکدار اور سفید ہو جائیں گے حیک نمبر ٹو لیمن کا ایک سلائس لیں اور اس کا جوس نکال لیں اور اس جوس میں سوڈا مکس کر کے اپنے دانتوں پہ اپلائے کریں آپ اس سے دیکھیں گے کہ آپ کے دان بہت ہی چمکدار ہو جائیں گے اور ان میں سے پیلاپن بھی ختم ہو جائے گا حیک نمبر تھری ایکٹیویٹڈ کاربن لیں اور اسے کرش کر لیں ایک چمچ پانی کا ڈالیں اور اس پیسٹ کو اپنے برش کی مدد سے دانتوں میں اپلائے کریں اور برش کر کے کولی کر لیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دان چمک دار ہو جائیں گے حیک نمبر فور آپ کھیرا اور کیوی لیں اور اسے اچھے سے میش کر کے اس کا پیسٹ بنا لیں اور اسے آپ برش کی مدد سے اپنے تیر پر اپلائے کریں یہ ہے کہ آپ نے سیون ڈیز ریگولر کرنا ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو سیون ڈیز میں ہی اس کے ریزلٹس ملنا سٹارٹ ہو جائیں گے ہیک نمبر فائف کے لیے کا چھلکہ لیں اور اس کی اندر والی سائٹ اپنے دانتوں پہ لگائیں اس سے بھی آپ کو ریزلٹس ملیں گے ہیک نمبر سکس ببل ہم سب بہت شوق سے کھاتے ہیں اب ہم نے ببل لینی ہے اور اسے پندرہ منٹ کے لیے چبانا ہے پندرہ منٹ چبانے کے بعد آپ ببل کو ڈس پین کر دیں اور کوکو کولا کا ایک گھونٹ لیں اور اس سے موں میں رکھیں فورٹی سیکنڈز کے لیے اور پھر اس کی کولی کر لیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دان چمکتار ہو جائیں گے اور ان میں سے پیلاپن بھی ختم ہو جائے گا یہ تو بہت ہی انٹرسٹنگ ایک ہے میں بھی یہ ہیک ضرور ٹرائے کروں گی ایک نمبر سیون آپ کوئی بھی تدپیس لیں اور اس سے آپ کسی چیز میں نکال لیں جتنی آپ کو ضرورت ہے اور پھر آپ ایک فائل پیپر لے لیں فائل پیپر پہ آپ نے تدپیس لگا کر اپنے دانتوں کو فائف منٹ کے لیے کور کر لینا ہے فائف منٹ کے بعد آپ فائل پیپر کو دانتوں سے اتاریں اور کولی کر لیں اس سے بھی آپ کے دان چمکدار اور بہت زیادہ سفید ہو جائیں گے میں آپ کو بریچ سمیل یعنی کہ آپ کے موں کی سمیل سے ریلیٹڈ کچھ ہیکس بتاؤں گی حیک نمبر 1 آپ کی سانس کی سمیل کیسی ہے یہ جاننے کے لیے اپنی کلائی پہ لکھ کریں اور پانچ یا دس سیکنڈ ویٹ کریں اور پھر سنگیں آپ جان لیں گے کہ آپ کے موں سے اس وقت کیسی سمیل آ رہی ہے حیک نمبر 2 آپ اپنے انگلی کو زبان پہ رگڑیں اور پھر پانچ سیکنڈ کے بعد اسے آپ سنگیں تو جیسی سمیل آپ کو اس فنگر سے آئے گی ویسی ہی آپ کے موں سے دوسروں کو بھی آتی ہے حیک نمبر 3 آپ ایک خالی گلاس لیں اور اس میں سانس لیں اور پھر اس گلاس کو سونگے تو آپ کو ریزلٹس مل جائیں گے حیک نمبر 4 آپ اپنی زبان پہ چمچ ماریں اور پانچ سیکنڈ ویٹ کریں اور پھر آپ کو جیسی چمچ سے سمیل آئے سیم ویسی ہی آپ کے موں سے دوسروں کو سمیل آتی ہے حیک نمبر 5 اگر آپ کے دانتوں میں کوئی چیز فسی ہو تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے موں سے سمیل آتی ہے تو آپ کھانا کھانے کے بعد تدھ پک سے اپنے دانتوں میں فسی ہوئی چیز کو لازمی نکالیں یہ بھی ایک پرابلم ہوتی ہے کہ اکثر لوگوں کے موں سے بہت زیادہ سمیل آتی ہے وہ کھانا کھاتے ہیں اپنے دانتوں کو بھی صاف نہیں کرتے تو کھانا کھانے کے بعد اگر آپ کے دانتوں میں کوئی بھی چیز فسی ہے تو اس کو لازمی اپنے دانتوں میں سے نکال نیکسٹ ہے کس اگر آپ کے موں سے سمیل آ رہی ہو تو آپ شیشے کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی زبان پر کسی چیز کی لیئر یعنی کوٹنگ تو نہیں اور اسی وجہ سے اکثر آپ کے موں سے سمیل آ رہی ہوتی ہے جیسے کہ اگر آپ ایسا کھانا کھاتے ہیں جس کے اندر بہت زیادہ لستانی اپیاس ہوتی ہے تو آپ کے موں سے بہت زیادہ اور بہت بری سمیل آتی ہے اس کے علاوہ مختلف لوگوں کو جھکا رہا ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بھی آپ کے موں سے سمیل آتی ہے تو اس کے لئے آپ چیک کریں کہ اگر آپ کی ٹانگ پر کوئی لیئر ہے تو اس کو بھی کلین کریں اور ساتھ ہی ساتھ اسی ٹائم آپ اپنے دانتوں کو پرش کر لیں اس کے علاوہ موں کی سمیل کو ختم کرنے کے لئے الائچی بھی بہت اچھی ہے بہت ہی مزہدار ہوتی ہے آپ اگر اس کو بھی چپائیں گے تو آپ کے موں سے سمیل نہیں آئے گی نیکسٹ فورٹین پروڈکس کی بات کرتے ہیں جو کہ ہیلتی سمائل کے لئے بہت ضروری ہیں نمبر ون اس کیرٹ یہ نرش کرتی ہیں آپ کے مسوروں کو آپ کے گمز کو اور اور امپروف کرتی ہیں گم کی سرکولیشن کو سیکنڈ ون اس اورنز سٹوبری اور پائن ایپل ان کے اندر ایسے ایسیڈک کانٹنٹ ہوتے ہیں جو کہ آپ کے دانتوں کو بہت زیادہ سفید کر دیتے ہیں تھرڈ ون اس ایپل یہ آپ کے دانتوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے کیڑا لگنے سے اور ریموف کرتا ہے انپلیزنٹ سمیل کو نیکسٹ ون اس پامکن یہ آپ کے دانتوں کو بہت زیادہ مضبوط کرتا ہے نیکسٹ ون اس سی فوڈ پروڈکٹس یہ آپ کے دانتوں میں کیڑا نہیں لگنے دیتے اور آپ کے دانتوں کی ہدی کو اور ان کے ٹیشیوز کو بھی بہت زیادہ سٹرونگ کرتے ہیں نیکسٹ ون اس ہارڈ چیز یہ آپ کے دانتوں میں ایسیڈ الکلائن کو بیلنس رکھتی ہے نیکسٹ ون اس نٹس یہ اگر آپ کسی بھی طرح کے نٹس کھاتے ہیں تو یہ آپ کے دانتوں کو فیڈ کرنے کا کام کرتے ہیں اور آپ کے دانتوں میں نیو فائبرز کو ریسٹور کرتے ہیں نیکسٹ ون اس اگر یہ پریونٹ کرتے ہیں تیت کو ڈیمج ہونے سے نیکسٹ ون اس واتر یہ آپ کے دانتوں میں سے تمام کھانے کو اور گندگی کو نکال دیتا ہے اور یہ آپ کے دانتوں کے جو اینیمل ہیں ان کو بہت زیادہ سٹرونگ کرتا ہے نیکسٹ ون اس گرین ٹی یہ پلاکے کے فورمیشن کو روکتی ہے ایکسٹ ون اس ہنی یہ آپ کے دانتوں کو ڈس انفیکٹ اور کسی بھی پرابلم سے ہیل کرتا ہے نیکسٹ ون اس ہرپس اکثر لوگوں کو بلیڈنگ کی پرابلم ہوتی ہے کہ ان کے مسوروں سے خون آتا ہے تو اگر آپ ڈیفرنٹ قسم کے ہرپس یوز کرتے ہیں تو اس سے آپ کی بلیڈنگ سٹاپ ہو جاتی ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ کچھ تیتھ ایکس شیئر کیے اور آپ کو ڈیفرنٹ فوڈ بتائے اور آپ کو بتایا کہ بیٹ سمیل مو سے کیوں آتی ہے اور آپ اسے کیسے جان سکتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں ہمارے ساتھ اپنے سجیشن شیئر کیجئے ہمارے ساتھ اپنا پرگننسے ایکسپیرینس شیئر کیجئے اپنی کیس سٹاڈی اگر آپ کرنا چاہتی ہیں شیئر تو لازمی کیجئے ہمارے چینل پر ڈیفرنٹ ٹاپک سے ریلیٹڈ ویڈیو موجود ہیں وہ بھی آپ لازمی دیکھیں چینل مدر ڈائری کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ہمیں بہت بہت خیال رکھیں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ